لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پچھلے دو دروس میں ہم نے قبروں کے سوالات سے متعلق یہ جانا کہ مسلمان سے قبر میں چار سوال ہوں گے اور کافر سے قبر میں تین سوال ہوں گے یہی ایک وجہ ہے کہ اتنے عرصہ دراز سے علماء اکثر تین سوالوں کا ذکر کرتے ہیں ایکویشن بیلنس ہو جاتی ہے ایک ریزن ہے ست ہی سا انسر ہے اس کا ایک اور ریزن بھی دوں گا تین سوال ادھر بھی تین ادھر بھی تین بیلنس ہوگی بات ایک جواب تو اس کا یہ ہے ایک زیادہ ڈیٹیل والا جواب ہے محبت والا جواب ہے دیکھیں تیسرا سوال کیا تھا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں ان شخصیت کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے کیا کہتے تھے اب جب مسلمان اس کا جواب دے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں تو پھر مسلمان سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ تم نے کیسے جانا کافر نے یہ کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا تو پھر کافر سے چوتھا سوال بنتا نہیں تھا تو گویا تیسرا سوال فیصلہ کن سوال ہے تیسرا سوال فیصلہ کن سوال ہے جو اس کا جواب دے گا اس سے پھر آگے کا مرحلہ پوچھا جائے گا جو نہیں دے گا بات بس یہیں ختم ہو گئے جہنم کا دروازہ اس پر کھول دیا گیا قبر کا عذاب اس پر سٹارٹ ہو گیا یہی وجہ ہے اس بوازنے کی وجہ ہے کہ علماء نے تین سوالات کا ذکر اکثر کیا ہے اور یہ تیسرا سوال جو ہے وہ فائنل سوال ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے اور پھر مسلمان سے مزید تفصیل پوچھی جائے گی اچھا تو جو لوگ یہ چار سوال چار سوال علماء نے یہ علماء نے وہ شور مچاتے ہیں وہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ وہ جب برطن خالی ہوتا ہے تو شور بہت ہوتا ہے بہت شور کرتا ہے خالی برطن علم کی کمی بھی ہوتی ہے اور ایک مارکٹنگ سٹرٹیجی بھی ہوتی ہے کہ وہ شور کرو لوگ کہیں وہاں بھی کیا چھپا لیا کیا چھپا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ امام بخاری تو صرف ایک ہی سوال لائے ہیں امام بخاری تو تین سوال بھی نہیں لائے وہ تو صرف آخری والا سوال لے کے آئے ہیں کہ ما کنت تقولو فی حاذ الرجل ان شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس سے امام بخاری کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے دو سوال جو ہیں وہ تو انکلوسف ہو گئے نا اس تیسرے سوال میں وہ تو آٹومیٹکلی آ گئے یہ اب رسول کا پوچھا جا رہا ہے تو وہ آگے سے جواب یہی آئے گا نا رسول اللہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی مانتا ہے اس لئے تو رسول کو مان رہا ہے کیونکہ وہی تو دین لے کے آئے ہیں اللہ کا تو اس لئے امام بخاری نے آخری فیصلہ کن جو ہے نا وہ اس کو روایت کیا ہے اب وہ روایت بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے ان العبد اذا وضعا فی قبر ہی وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ اور اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَا عَلِهِمْ تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں فَيَقُولُوا فَيَقُولَانِ تو اس کو بٹھا کر اس سے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُوا فِي هَادَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر تو امام بخاری یہ والی روایت لاتے ہیں جو بلکل حتمی فیصلہ ہے کہ تم ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تو اگر وہ مومن ہوگا تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں اس سے کہا جائے گا اگر تو انہیں نہ پہچان پاتا تو تیرا وجود ٹھکانہ ہے نا جہنم میں وہ تجھے دکھا دیا جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اب جانو معرفت مقاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں بھی کام آئے گا اس تیسرے سوال کا جواب جو نہیں دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرفت وہاں جہنم کا دروازہ بند کر دے گی اور بدلے میں جنت کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے پس وہ دونوں کو دیکھے گا اگر منافق منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو ان شخصیت کے بارے میں ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اب دیکھیں دونوں سے سوال یہ ہے کہ کیا کہا کرتا تھا اب جواب نہیں بنا سکتے آپ جو عقیدہ تھا جو کہتے تھے وہی آج کہو گے جواب بنا نہیں سکتے تو اس پہ آپ غور کریں ذرا کہ الفاظ اس سوال کے الفاظ باقی سوال سے الگ ہیں فجو کہتا تھا وہ آج کہتے ما کنت تقولو فیہا در رجل فیقولو تو وہ کہے گا کون منافق یا کافر وہ کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے کنتو اقولو ما یاقولو ناس مجھے تو نہیں پتا اس سے کہا جائے گا تو نے نجانا اور نپڑھا لا درائیتا ولا چلائیتا اسے لوہے کے گرزے مارے جائیں گے تو وہ شدت تکلیف سے چیختہ چلاتا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ویضربو بمطارق من حدید ضربتا اللہ اکبر فیصیحو صیحتا یسمعوها من یلیہی غیر الثقلین انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھ باری تعالی ایمان پر خاتمہ کرے رب یا اللہ یا رب ذوالجلال والاکرام ربنا لا تزق قلوبنا بعد حدیتنا باری تعالی ہمیں پھیرنا مت ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط رکھ اے اللہ ہمیں معارفت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نصیب کر اے اللہ ہمیں عدب نہ بنا دے اے اللہ ہمیں گستاخ نہ بنا اے اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما اے مآمین سمآمین یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے تو امام بخاری نے اسے کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی عذاب القبر کے زمن میں حدیث نمبر 13008 میں روایت کیا ہے علاوہ عظیم پھر 1673 میں بھی لاتے ہیں امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس لیے کہا کہ متفق علی حدیث ہے تو امام مسلم بھی اس کو لاتے ہیں علاوہ عظیم پھر اس کو امام ابی دعود بھی لاتے ہیں پھر اس کو امام نسائی بھی لاتے ہیں پھر اس کو امام احمد ابن حمل بھی لاتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب